دوستو جیسے کہ تھراؤٹل آپ نے دیکھا میں نے لگا دیا ہے گاڑی انجن ریس سلو ریس سلو ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کا وال آئیڈیل وال سلام علیکم دوستو کیسے اگمید کرتا ہوں اسے ٹھیک 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 ہوں دوستو سوزوکی مہران کی تھراؤٹل بڈی کے جو وال ہوتا ہے آئیڈیل وال یہ اس کا مسئلہ کر رہا ہے کیا مسئلہ ہے تو چلیں اس کو بھی کھول لیتا ہوں اس کے بعد بھی اس کو تفصیل ہے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ پہلی بار کھول رہا ہے کافی مشکل ہوتا ہے اس کو تو اس وجہ سے ہمیں اس کو اس طرح سے کھولنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سکرویں جو پیچ ہیں وہ سیز ہوتی ہیں یہ اس میں تک شروع ہوتا ہے یعنی کہ جام ہوتا ہے یہ گھومتا نہیں ہے اس طرح جب ہم نے اس سے پٹرول ڈالا ہے یہاں پر یہاں پر اس کے سراخ میں پٹرول ڈالنا پڑتا ہے تو یہ جام ہوتا ہے اس طرح اس طرف اس طرف اس کو بلکل فری گھومنا چاہیے اس طرح سے اب یہ فری ہو گیا اس میں بلکل یہ جام تھا یہ گھومنے ہی رہا تھا اور اس کو گھومنے کی جام ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب صبح کے ٹائم آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھنڈی گاڑی کو تو جس کا آئی ڈیل ہوتا وہ سلو میں رہتا تو گاڑی جھٹکے مارنے لگ جاتی ہے تو کیونکہ اس کے وجہ سے گاڑی کا انجن بہت زیادہ آر پیم لو ہو جاتا ہے تو یہ وال بات دفعہ بلکل جام ہو جاتا ہے بلکل فری نہیں ہوتا اس وقت اس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو اب اس کو میں یہاں پر میں نے پٹرول ڈالا اور یہ بلکل فری ہو گئے ٹھیک ہے ایسے یہ بلکل فری ہونا چاہیے اس طرح سے تو چلیں اس کو اب یہ صاف کر لیتے ہیں اس کو واپس لگا یہ جو اس کی تیمپریچر گیج ہوتی ہے جو آئی ڈیل کا جو سوچ ہوتا ہے یہ یہاں پر لگا ہے تو اس کو کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے لگانے کا بھی اس کے یہ لاک اس کی برابر کرنی ہوتی ہے تو چلیں اس کو لگا لیتے ہیں ابھی جیسے کہ وال کا آپ نے فالٹ سمجھ لیا ہوگا کہ وال کیوں کھولتے ہیں ہم اس کو آئی ڈیل والا جو ہے اس کو ہم نے کھولاتا ہے یہ کیونکہ یہ جام تھا تو جام کے اس کو ہم نے فری کر دیا ہے بلکل ایسے فری گھومنا چاہیے یہ یہ چیز ہونے چاہیے اب اس کو لگانے کا جیسے یہ طریقہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کیا لگانے کا کیا طریقہ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے یہاں پر تو اس کو لگانے کے لیے آپ نے دیکھیں اس کو ایسے کر کے پکڑیں یہ جو اس کا کٹ بنا ہوا ہے یہاں یہاں پر اس کے سراخ میں بھی اندر کٹ ہوتا ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں یہاں آپ کو دکھانے کے اندر ایک اس کا بنا ہوا کٹ ہے سراخ کے اندر یہ کٹ اس میں برابر کرنا ہوتا ہے اور آپ لگانے کا طریقہ دیکھ لیں یہاں پر آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے اس نے اس کو آپ نے یہ اوپر کے طرف ہوں یہ دیکھیں اس کو اس کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے اور اس کو ایسے دیکھ لیں جب ہم اس کو ایسے لگائیں گے یہ رنگ آپ نیچے لازمی رکھیں اس کو جب ہم اس کو ایسے لگائیں گے تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا ورنہ یہ بیٹھے گا نہیں اس کٹوں میں یہ دیکھیں جب تک یہ نیچے یہاں پر یہ اس کے جو پیچ جو ہیں یہاں پر بلکل برابر نہ آ جائیں تو آپ اس کو بلکل سیدھا کر کے بٹھائیں ایک مرتبہ میں نکال کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے باہر نکال دیا آپ نے یہ کٹ یہ کٹ اور یہ جو اس کا تیمپریچر سوچ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے اور اس کو بھی آپ پوزیشن دیکھ لیں یہاں سے یہ اگر گھومے گا تو پھر یہ سیدھا لگے گا نہیں اگر یہ غلط ہوگا تو یہ یہاں پر بیٹھے گا نہیں نیچے رنگ کے برابر بلکل ٹھیک ہے مار رہی تھی اور صبح کے ٹیم پر جب گاڑی آپ سٹارٹ کریں گے تو گاڑی یہ مسئلہ کرے گی آپ کا انجن بہت زیادہ سلو ہوگا ریس نہیں ہوگا یعنی کہ انجن بہت زیادہ ویبریشن کرے گا کیونکہ جو آئیڈیل وال ہے جو گاڑی کو صبح کے ٹیم ریس رکھتا ہے آئیڈیل یعنی کہ اس کی ریس کنٹرول رکھتا ہے زیادہ رکھتا ہے تو جب گاڑی کرم ہو جاتی ہے تو یہ وال اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو یہ صبح کے ٹیم میں زیادہ اور ویسے بھی جن کو بھی انجن ویبریشن کرے گا ریس کم زیادہ ہوتی رہے گی اس طرح کی پر یہ پرابلم کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ اپنی گاڑی کا یہ وال لازمی کھلوا کے چک کریں اور اتیاط سے لازمی یہاں پر یہ جس کے پیچ ویگر ہیں یہ بہت سخت ہوتے ہیں ان کو بڑی اتیاط سے کھولنا پڑتا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے رنگ کو یہ بچانے کیا اگر آپ اس رنگ کو باہر نکال دیں گے نا تو یہ رنگ بڑا ہو جائے گا پھر اگر آپ کے پاس یہ رنگ نیو ہےطو آپ بھلے اس کو باہر نکال لیں اگر آپ کے پاس رنگ نیو نہیں ہےطو آپ اس کو باہر نہیں نکال لیں کیا فر یہ بڑا ہو جائے غروں پ blender سے بے اپنی چکر ہوتے کو پٹرول بھی آپ نے کی Parkریز نہیں لگانا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پٹرول لگائیں گے تو یہ بھی ایک غرحد ہیں curated نہ جاؤں گی تو یہ اتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں اس کو ایسے سیدھا لگائیں بلکل یہاں پر اس کے ہم جو سکروز غیرے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد گاڑی میں لگا کے ٹیسٹ کریں گے اچھا دوستو جیسے کہ تھراتل آپ نے دیکھا میں نے لگا دیا ہے اچھا ہم نے تھراتل کو کلین کرنے کے لیے نہیں کھولا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ جو مسئلہ تھا گاڑی انجن ریس سلو ریس سلو ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کا وال آئیڈیل وال جو کھولا تھا تو اس کو ہم نے کلین کر کے وال کو لگا دیا ہے اب گاڑی کو ہم سٹارٹ کر کے چیک بغیرہ کر لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اچھا دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی اس انجن کا جو ارپیم ہے وہ زیادہ ہے جیسے جیسے گاڑی گرم ہوتی جائے کہ ارپیم اس کا لو ہوتا جائے گا تھراتل کے اندر سراخ آپ کو دکھا دیں دیکھیں یہاں پر اور نیچے کرو آپ تھوڑا یہاں پر ایک سراخ ہوتا ہے اندر میں اس کے اوپر آتھ رکھوں گا جیسے ہی تو انجن کا جو ارپیم خود ہی کم ہو جائے گا اس کا جو وال ہوتا ہے نا یہاں سے حوال ہے رکھتا ہے اور گاڑی کا جو ارپیم اس کو زیادہ رکھتا ہے اس وجہ سے اب یہ جو اس کا سوچ لگا ہوا وال کا ہے تو یہ جیسے ہی گاڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی تو اس کو آٹومیٹک ہی ہو وال کو بند کر دے گا ہمیں ارپیم ہے جو وہ نارمل پر آ جائے جو آپ کی گاڑی انجن ریس سلو ہو رہو تو آپ کے وال کا مسئلہ ہو گا آئی ڈی ایل کا